کرونا سے مزید اموات چوبیس گھنٹے کے دوران ستاون وارث سے جن بہرگ تین ہزار ساٹھ نئے مریض سامنے آگئے ملک بھر میں مصبت کیسز کے شراب پانچ اشاریہ دو ایک رہے سندھ حکومت کا ایس او پیس میں سختی کا اعلان مزید دو ہفتے کے لیے سخت ایس او پیس کا نفاظ تفریحی مقامات مزار اور سکوز بن رہیں گے ریسٹرانٹس اور کیفے میں ان اور آؤڈڈور ڈائننگ پر بھی پابندی وزیراعالہ سندھ کہتے ہیں ایک ہفتہ شرعہ آٹھ فیصد سے زیادہ رہی کئی ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئے ملک میں کرونا پابندیوں میں آج سے نرمی تعلیمی ادارے ایس او پیس کے ساتھ کھنیں گے پانچ فیصد سے کم شرعہ والے ازلا میں تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے ریسٹرانٹس میں آؤڈور سرویس 24 گھنٹے ہوگی سیاحتی مقامات پر بھی جانے کی مشروع اجازت ہوگی مزار، سینیما، انڈور ڈائننگ اور انڈور جمس بند رہیں گے پاکستان کا کرونا کے خلاف انقلابی قدم ملک وبا کی ویکسین تیار کر لی چینی ٹین کی ذرے نگرانی قومی ادارہ صحت میں کینسائنوں کی ایک لاکھ چوبیس ہزار دوست تیار اگلے ہفتے استعمال کے لیے دستیاب ہوگی ادھر چین سے کرونا ویکسین کی مزید بیس لاکھ کھراکی پاکستان پہنچا دی گئے نسی او سی کے فارم پر 24 نیوز کی خبر کی بازگرست وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ شناکتی کارڈز سے محروم افراد کو بھی جلد کرونا ویکسین لگائے جائے گی شناکتی کارڈز سے محروم افراد کو کرونا ویکسین لگانا بڑا چیلنج ہے یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فور ریفیوجی کے ساتھ ریجسٹرڈ افراد کی ویکسینیشن بھی کی جائے گی 24 نیوز نے شناکتی کارڈز سے محروم افراد کی ویکسینیشن کے مسئلے کو اٹھایا تھا کسی پریشر گروپ کے ہاتھوں بلیک میں نہیں ہوں گے وزیراعظم عمران خان کا جہانگیر ترین بارے تین رکھنی کمیٹی کو ساف ساف جواب کہا حکومت گرانا کسی کا مقصد ہے تو شوق پورا کر لے منشور سے پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی اقتدار کے خاطر کسی کو اینہ رو دیں گے اوپوزیشن کا ڈر نہیں پارٹی کے اندر سے انتشار کا خطشہ ہے ترین گروپ آج پھر پاور شو کرے گا غیر اسمی اجلاس میں حکومت کے ساتھ معاملات میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا گروپ آئندہ کی حکمت عملی تیر کرے گا وزیراعظم کی بہتر پالیسیز کے باعث کرونا سے معیشت کو زیادہ نقصان نہیں ہوا وزیر خزانہ شوق ترین کہتے ہیں معاشر شرع نمو تین اشاریہ نو چار فیصد ہی ہے آئندہ دو سال میں شرع نمو چھے فیصد تک جا سکتی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی عمران خان سے محبت کرتے ہیں اس لئے ریکارڈ ترسلاتیں ذر بھیجوائیں مہنگائی کا خاتمہ کریں گے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا نون لیک نے معاشر سے متعلق حکومتی عداد و شمار مسترد کر دیے نفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت میں معاشر بہتر کرنے کے بجائے نمبرز پر ابحام پیدا کر دیا ہر ہفتے تیرہ فیصد کی شرع سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے محمد زبیر بولے تین اشاریہ نو چار فیصد گروت ریٹ کو نہیں مانتے اگر معاشر اچھی ہے تو کیا مہنگائی اور غربت میں کمی آ رہی ہے ملاول بھٹو نے عمران خان کو ملکی تاریخ کا بڑا معاشر مجرم کرا دے دیا کہا عمران خان کا جرم مہنگائی کرنے والی مافیا کی سرپرستی ہے عمران خان کی کابینہ کرپشن میں ملکی خزانے کا پیسہ اڑا رہی ہے چودی نصار آج رکنے پنجاب اسملی کا حلف اٹھائیں گے کہتے ہیں کہ حلف اٹھانے سے میرے موقف یا سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی الیکشن کا بائیکارٹ اور میدان کھولا چھوڑنا بڑی غلطی ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کے دورے سے وطن واپس پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جس مقصد کے لیے عمران خان نے روانہ کیا اس میں کامیابی ملی فلسطین میں سیز فائر بڑی سفارتی کامیابی ہے لارکانہ میں اپوزیشن لیڈر سیند اسملی حلیم آدر شیخ کی گاڑی پر حملہ پانچ افراد کا گاڑی پر پتھراؤ حلیم آدر شیخ کا سبائی وزیر سحیل انورسیال پر حملے کا الزام سحیل انورسیال نے تمام الزامات مسترد کر دیئے نیب کراچے کی کاروائی سابق سیکرٹری محکمہ لینڈ آفتاب احمد میمن گرفتار تجمع نیب کی تصدیق کہا ملزم ملیر میں بتیس اکڑ ارازی کی غیر قانون منتقلی میں ملوث ہے قومی خزانے کو پچاس کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا کراچی میں جبات اسلامی کا فلسطین مارچ امریکہ اسرائیل اور بھارت کے خلاف نارے بازی سراج الحق کہتے ہیں پوری دنیا مل کر فلسطینیوں کو شکست نہیں دے سکتی ہمارے حکمانوں نے صرف مضمتی قراردات منظور کی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے مستم ممالک فیصلے پر نظرے سانی کریں لاہور میں ویپلز پارٹی نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی ترین گروپ آج پھر پاور شو کرے گا غیر اسمی اجلاس میں حکومت کے ساتھ معاملات میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا گروپ آئندہ کی حکمت عملی تحق کرے گا وزیراعظم کی بہتر پالیسیز کے باعث کرونا سے معیشت کو زیادہ نقصان نہیں ہوا وزیر خزانہ شوکر ترین کہتے ہیں معیشہ شرع نمو 3.9-4 فیصد ہی ہے آئندہ دو سال میں شرع نمو 6 فیصد تک جا سکتی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی عمران خان سے محبت کرتے ہیں اس لئے ریکارڈ ترسلاتیں ذر بھیجوائیں مہنگائی کا خاتمہ کریں گے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا نون لیک نے معیشت سے متعلق حکومتی عداد و شمار مسترد کر دیے نفتہ اسمائل کہتے ہیں کہ حکومت میں معیشت بہتر کرنے کے بجائے نمبرز پر ابحام پیدا کر دیا ہر ہفتے 13 فیصد کی شرعہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے محمد زبیر بولے 3.9-4 فیصد گروت ریٹ کو نہیں مانتے اگر معیشت اچھی ہے تو کیا مہنگائی اور غربت میں کمی آ رہی ہے ملاوال بھٹو نے عمران خان کو ملکی تاریخ کا بڑا معاشی مجرم کرا دے دیا کہا عمران خان کا جرم مہنگائی کرنے والی مافیا کی سرپرستی ہے عمران خان کی کابینہ کرپشن میں ملکی خزانے کا پیسہ اڑا رہی ہے چودی نصار آج رکنے پنجاب اسملی کا حلف اٹھائیں گے کہتے ہیں کہ حلف اٹھانے سے میرے موقف یا سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی الیکشن کا بائیکارٹ اور میدان کھولا چھوڑنا بڑی غلطی ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کے دورے سے وطن واپس پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جس مقصد کے لیے عمران خان نے روانہ کیا اس میں کامیابی ملی فلسطین میں سیز فائر بڑی سفارتی کامیابی ہے لارکانہ میں اپوزیشن لیڈر سیند اسملی حلیم آدر شیخ کی گاڑی پر حملہ پانچ افراد کا گاڑی پر پتھراؤ حلیم آدر شیخ کا سبائی وزیر سوہیل انورسیال پر حملے کا الزام سوہیل انورسیال نے تمام الزامات مسترد کر دیئے نیب کراچے کی کاروائی سابق سیکرٹری محکمہ لینڈ آفتاب احمد میمن گرفتار تجمع نیب کی تصدیق کہا ملزم ملیر میں بتیس اکڑ ارازی کی غیر قانون منتقلی میں ملوث ہے قومی خزانے کو پچاس کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا کراچی میں جبات اسلامی کا فلسطین مارچ، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے خلاف نارے بازی سراج الحق کہتے ہیں پوری دنیا مل کر فلسطینیوں کو شکست نہیں دے سکتی ہمارے حکمانوں نے صرف مضمتی قراردات منظور کی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے مسلم مالک فیصلے پر نظر سانی کریں لاہور میں ویپلز پارٹی نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی